موسیقی کوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے عبرہانامی یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھا اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسہ کی دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی مگر آئے نہ اس ڈھب پر بتوں کے پوجنے والے اگرچہ عبرہانے ملک پر دورے بہت ڈالے اگرچہ نام حق سے سربسر یہ لوگ آری تھے بتانے کعبہ کے اہلِ عرب لیکن پجاری تھے کوئی رونک نہ پائی جب جمن والے کلیسہ نے کسی کا دل نہ کھینچا الفتے تصویر عیسیٰ نے درے تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسانے تو یہ پٹی پڑھائی عبرہہ کو نفس شیطانے کہ مکہ میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤگے اٹھا کر سنگِ اسفد کو یہاں جب تک نہ لاؤگے وہاں جب تک براہیمی عبادت کا حباقی ہے عرب والوں میں رسمِ حج بیت اللہ حباقی ہے تمہارے اس کلیسہ کی طرف کوئی نہ آئے گا تمہارا دین دنیا میں کبھی رونک نہ پائے گا خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے نشانِ حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے پڑی اس خوئے بدبروار شیطان کا بڑا کاری کہ فوراں اب رہا اشرم نے کی ہم لے کی تیاری ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر چلا مکہ کی جانب اب رہا اس فوج کو لے کر تھا آگے آگے ایک فیلے سفید اس کی سفاری میں اکڑ کر اب رہا بیٹھا ایک ذریعہ اماری میں رما تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگ جو فوجیں سمندر کی اندھیری رات میں توفان کی موجیں یہ لشکر جا رہا تھا کعبت اللہ کے گرانے کو زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سنت پھیلائیں کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بالوں نے یہ خبریں آل مکہ نے سنی اور سخت گھبر آئے دلوں پر وسوس شیطان نے فل فور پھیلائے اگرچہ بدپرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی حبل ارلات اوزہ نے نہ کی ان کی مدد کوئی قریشن ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفع تن بھاگے پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے یہ سب خوف و خطر تھا بدپرستی ہی کا خمیازہ کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یک جہتی کا شیرازہ دلائی ان کو عبد المطلب نے گوب بہت غیرت نہ دکھلائی مگر نسل قریشن کوئی جرت تھے عبد المطلب یا بیٹے کو تھے ان کے دس بارہ یہی باقی تھے باقی شہر خالی ہو گیا سارہ سپے اولاد تھی والد سپے سیلار مکہ تھا یہی کعبے کا خادم تھا یہی سردار مکہ تھا سہر کے وقت اکبدو یہ مکہ میں خبر لیا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھائر آیا چراغاؤں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر تنے تنہا چلے گوڑے پہ چڑھ کر جانبی لشکر وہاں پہنچے تو ان کو اب رہا نے دور سے دیکھا کہ ایک مردے معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا نشان چہرے پہ ظاہر ہیں بزرگی کے امارت کے شرافت کے نجابت کے تقدس کے تہارت کے وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا کہا فرمائیے کیا نام ہے کیا کام ہے صاحب بیان کیجئے یہاں آنے کا اپنا مقصد و مطلب کہا اہلِ عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو ہنکال آئے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے جا کر میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر سنی یہ بات تو حیران ہو کر اب رہا بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں دولا یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو تعجب ہے کہ اکنا چیز شے کا ذکر کرتے ہو نہیں کعبی کی فکر اونٹوں فکر اکنی کرتے ہو تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے یہ تانہ سن کے عبد المطلب بولے مطانت سے کہ ناواقف ہو تم قومیں عرب کے قیش و ملت سے صداقت ہے یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ اس لیے میں فکر کرتا ہوں کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحرو بر کا مالک ہے یہ سن کر اب رہا چپ ہو گیا سب اونٹ دلوائے یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے بلاخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصر دے غیبی مہیا کر یہ آلی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں اسی کے باسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ٹرتے ہیں اے مالک بچالے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حلمت کو بچالے آل اسماعیل کے سامان عزت کو دعائیں مانگ کر اٹھے فرازے کوہ پر آئے یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقش نظر آئے گوبا اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک گنارے سے فلف کا رنگ ٹھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے جڑی آتی تھی کعبے پر گھٹائیں ظلمت کی سہرا سے ستارے ڈھر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے سہر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑ آئی افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی ہنسا شیطان کے پر آنے لگی اس کی امید آخر بڑھایا اب رہا نے فوج سے فیلے سفید آخر کتاریں ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھی بروے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھی کہیں آنکس کہیں پیغے کہیں برچے چمکتے تھے مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سماں دیکھا زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسمان دیکھا اٹھائی تیگ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے فیدائے کعبہ ہو جانے کو باغیز و غزب اٹھے مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا حرم کی حد میں آیا اب رہا تو رک گیا ہاتھی اے تازین کعبہ آجزی سے چھک گیا ہاتھی گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا ہزار آنکس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا یکاجک اب رہا نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب نظر آیا کتاراں در کتاراں رک گئے ہیں سب بروے کعبہ سجدے کر رہے ہیں چھک گئے ہیں سب تاجب اور گھبرات کا ہنگا ماں ہے پیش و پس محاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر بے آنکس پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش ہی نہیں کرتے خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے نکالی اب رہا نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا مخاطب کر کے اپنی فوج کو کمبخت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑے فوجیں بہادیں آج کعبے کو اٹھیں لہریں چڑیں موجیں یہ کہنا تھا کہ چھائی آسمہ پر ایک بدلی سی فضا میں روشنی مہر کر دی جس میں گدلی سی بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تک دے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی جڑیاں خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آگئی جڑیاں یہ ننی منی جڑیاں تھیں ابابینوں کا لشکر تھا ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا نہ کی جب اب رہا نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ ابابینوں نے کیا کر یکا یک نصرت کعبہ بلندی سے ابابینوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلی کی طرح چھد گئی یہ فوج بدہ پر وہ ظالم اب رہا اور اس کے ساتھی ایک ساتھ میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روحی کی صورت میں وہ فوجیں اور وہاں تھی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے گہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے یہ زندہ موجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے چھپا رکھا تھا جس کو اسمت دامان مادر نے یہ پوتا باستے سے جس کے دادا نے دعا مانگی وہ جس کے نام سے نادیدہ تائیدے خدا مانگی وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا وہ نور اب چند ہی دن میں وعدہ ہونے والا تھا جہاں کے باستے امنوں اما کے دور باقی تھے وہ دن آنے کو تھا بس دو مہینے اور باقی تھے ناظرین بشمول اس قسط کے پچھلی اقصاد میں ہم نے دیکھا کہ سرزمین عرب کی اوپر کس طرح شیطان لائن نے اپنی تاریخی اور جہالت کے پنجے گاڑے ہوئے تھے انسانوں کو کس قدر تاریخی اور گمراہی کے گڑے میں گرایا ہوا تھا کس طرح انسان ہی انسان کے دشمن تھے کس طرح عرب میں رہنے والے بددو ہر وقت لڑائی اور جنگ و چتال پہ آمادہ رہتے تھے اور پھر شاید ہی کسی اور خطے سے اس قدر رزیل حرکت کی کوئی مثال ملتی ہو کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے پھر یہاں تک نہیں چونکہ یہ شیطان لائن جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اسی عرب کے خطے با ہوگی تو اس نے صدیوں سے اس خطے کی تباہی اس خطے کی جہالت اور گمراہی کی اوپر بہت میند کر رکھی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کے بعد ان گمراہ شدہ لوگوں کو ہدایت یاب کرنے کے لیے بہت میند کرنی پڑا کس طرح معاشرے کے تاریخ پہلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر قسم کے بت بنا رکھے تھے ہر عمل کے لیے ایک کے گھر میں دسیوں بت پڑے ہوگئے ہوتے تھے نہ صرف یہاں تک بلکہ پھر ان لوگوں نے بتوں کو اٹھا کر خانہ خدا میں بھی رکھ ڈالا کعبت اللہ میں بھی رکھ لیا بتوں کو وہاں پہ بھی بتوں کی پوجہ ہونے لگی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کی گمراہی کے اوپر شیطان لائن نے کس قدر میند کی ہوگی اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ یہ لائن اپنی چالا کی اور مکاری کی آخری چال چلتی رویے یہ ابراہہ اشرم نامی حبش کے بادشاہ کو اس رزیل انسان کو خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھیوں سمیت حملہ کرنے کے لیے بھی اقصال آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اللہ کے کیر و غزب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کس طرح اللہ تعالی نے اپنے حرمت کعبہ کو برقرار رکھا اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے باسطے سے مانگی گئی دعائیں کس طرح ابر آئیں اور کس طرح وہ مقبول منظور ہوئیں اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آن پہنچے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ہی مہینوں کے بعد اس دنیا متشریف لانے والے ہیں اگلی آنے والی اقصاد میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گمراہ شدہ لوگوں میں دین پھیلانے میں اسلام کا اور اللہ کا پیغام پھیلانے میں کس قدر محنت کرنی پڑے گی اور پھر کس طرح آہستہ آہستہ دینِ اسلام اللہ کا دین آدھی دنیا کے اوپر سر بلند ہوگا ہم آنے والی اقصاد میں یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تک کے سفر کو آپ نے اس سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اکفس ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس میسج کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر لطف انداز بیان سے اور اس پر لطف اسلام کی تاریخ سے لطف اندوز ہو سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ